چلو میں کہتا ہوں ریون بھاگیا لچمی کی جو مندر ہے نا چار منار کے پاس آ جاؤ وہاں پہ خسم کھالو اور بول دو کہ میں آر ایس ایس میں نہیں تھا خسم کھالو اور کہہ دو کہ مجھے شرمیندگی ہے آر ایس ایس سے وابستہ ہونے پر خسم کھالو اور کہہ دو کہ میں آر ایس ایس کا دشمن ہوں سوار کر کو نہیں مانتا ہاں حسم کھا کے بول دو نا خصہ غدم میرے کو یہ بات پوچھ رہے آپ باگیا لکشمی مندر میں آ جاؤ آپ کب سے باگیا لکشمی مندر میں جانے میں لگ گئے بھائی میں تیار رہوں باگیا لکشمی مندر آنے کے لیے آپ تیار رہے کا ایک انگلی میرے اوپر اٹھا ہے تو اکبر بھائی آپ کے طرف چار انگلیاں دکھا رہے یہ یاد رکھو تیلنگانہ کانگریز کے سربراہ ریون تریڈی نے جمعیرات کو اے آئی ایم آئی ایم کے فلو لیڈر اکبر ادین اویسی کے چالنج کو خبول کیا ہے جنہوں نے چار منار کے بھائی آپ کے لکشمی مندر میں آنے اور راشتریہ سوہم سیوگ سنگھ آر ایس ایس کے ساتھ اپنی وابستگی کے بارے میں حلف لینے کو کہا تھا اکبر ادین اویسی نے اس مہ کے آوائل میں الزام لگایا تھا کہ کانگریز کے ذریعے بھارتیہ جنتا پاتھی یعنی بی جے پی نے تیلنگانہ کانگریز کے خیادت کے لیے ریون تریڈی کا انتخاب کیا تھا اور ٹی پی سی سی کے سربراہ سے بھاگیا لکشمی مندر کا دورہ کرنے اور اسے غلط ثابت کرنے کا اہد کرنے کو کہا تھا ریون تریڈی نے کہا کہ میں بھاگیا لکشمی مندر میں آنے اور حلف لینے کے لیے تیار ہوں بتاؤ تم نے کب سے مندر جانا شروع کیا ہے یہ ٹھیک ہے اگر وزیر آزم ناریندر موڈی بی جے پی کے صدر کشن ریڈی یا کوئی اور مندر چاہتا ہے تاہم اس نے ایک سوال ڈال دیا کہ بھاگیا لکشمی مندر آنے کے بعد وہ اکبرودین اویسی سے چاند سوال پوچھیں گے جن کا جواب بعد میں دینا چاہیے اے آئی ایم آئی ایم راجستان بحار اور دیگر جگہوں سے الیکشن کیوں لڑتی ہے اور بی جے پی کو الیکشن جیتنے میں مدد کیوں کرتی ہے اگر آپ واقعی مسلمانوں کی ترقی میں دلچسپیر رکھتے ہیں تو براہ کرم جا کر بی آر ایس کے صدر اور چیف منسٹر کے سی آر کا گریبان پکڑے اور بارہ فیصد ریزرویشن کے بارے میں پوچھے ہیں تانڈور میں جو ہمارا مینارت بھائیو آپ لوگ سوچو بار بار اصدن وویسی کے بات پہ آپ لوگ کیسی آر کو ووٹ دیئے آج کے تاریک میں کیسی آر اور نارندر موڑی دونوں یکی ہوگے نارندر موڑی نیسام آباد نے یہ کہا کیسی آر آیا تھا امریکہ نے انڈیا میں شامل ہونے کے لیے گجارت کیے مگر آم لوگ تھوڑے دیر کے لیے روک کے رکھے اس کے اگلے دن کے ٹی آر نے یہ بات کہا بی جے پی اتیکس ڈاکٹر لکشمن میرے گنے آئے تھا ہم دونوں مل کے چنو لڑیں گے سرکار بنائیں گے یہ لکشمن جی نے گجارت کیا بول کے کے ٹی آر نے کہا میں بول رہوں بھائی رشتے کے لیے لڑکی والے آئے رشتے کے لیے لڑکا والے بھی آگے دونوں بات کر لیے روکا لکھ لیے ابھی شادی ایک بھاقی ہے نکہ تو پکا ہوگے نا پھر بی جے پی بی آر ایس کا نکہ تھا ہی ہوگے روکا لکھ لیے ابھی خاصی نہیں آیا اسی لئے شادی نہیں ہوا تو پھر یہ دونوں ویسے ہی ہے ابھی اس میں ایک بات سوچنے کے ہے ہمارے اصد بھائی اصد بھائی کو دیکھے تو میرے کو دکھی ہو رہے کیونکہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو گیا بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو گیا دونوں دیکھ لیے وہ دونوں موڑیا اور کیسیر شادی کا بات ہو گیا روکا بھی لکھ لیے آپ کا اصد بھائی اور کیسیر کے لیے تاریف میں آپ اے تاریف کے اونک پر تاریف کر رہے بھائی کیا فائدہ ہے آپ کو اسی لئے ایسے گلت کام مت کرو ہمارے مینارٹی بھائیوں کو دھوکہ مت دو بس ہو گیا ناؤ سال سے آپ کے باتوں پر بار بار کار کو وڑ دیو ہمارے مینارٹی بھائیوں نے دھوکہ کھا لیے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہو آسا سو دن ووائسی سے ڈبل پٹروں گھرہ مینارٹیوں کو کتہ دلائے اس آپ کتہ بولے گا کیا آپ اور مینارٹی کارپوریشن میں گریب لڑکوں کو بے روجگار میں کچھ پیسے دلائے کیا پھر آپ نوکری نہیں دلائے ڈبل پٹروں گھر نہیں دلائے مینارٹیوں کو پڑے لکھنے کا فیز نہیں دلائے 12% ریزرویشن نہیں دلائے پھر کس لیے آپ کیسی آر کو وڑ دینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں اسد بھائی ایک بار سوچو بار بار دھوکہ مت دو آپ میرے باری میں بول رہے ہیں اگر چرچہ کرنا ہے تو اسد بھائی کے بھائی میرا اچھا دوست ہے اکبر الدین ووائسی کھالیج کے دنوں میں بھی ہمارا جائن پہچان ہے میرے کو یہ بات پوچھ رہے ہیں آپ بھائی کے لکش میں مندر میں آ جاؤ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ کب سے بھائی کے لکش میں مندر میں جانے میں لگ گئے بھائی ناریندر موڑی چارہ بولے تو ایک بات ہے امیچہ گیا بولے تو ایک بات ہے یوگی عادتنات گیا تو ایک بات ہے راجہ سنگے تو دوسری بات ہے آپ کب سے جانے لگ گئے بھائی کے لکش میں مندر میں مجھے بھولا رہے ہیں میں تیار رہوں بھائی کے لکش میں مندر آنے کے لئے آپ تیار ہے کا میں گیتہ اٹھاؤں گا آپ جو بات پول رہے ہیں اس کا گوا دےوں گا اور میں بھائی کچھ سوال پوچھوں گا وہیں آپ سوال کا جواب دینا ایک اونگلی میرے اوپر اٹھا ہے تو اکبر بھائی آپ کے طرف چار اونگلیاں دکھا رہے ہیں یہ یاد رکھو میں ایک ہی بات کہنا چاہ رہا میں اکبر آسد دور نمویسی کے کلاب نہیں ہے آپ کا دوست جو ہے نا وہ چھوڑ رہے وہ چھار لے سوبر آ جائے آپ اس کے ساتھ کیوں جارے بھائی کیوں جارے آپ جواب دو تیلنگانے کے مہینار کی لوگ آپ کو پوچھ رہے آپ گیا راجستان آپ گئے بیہار آپ گئے بھنگل کانگریس پارچی کو ہرانے کے لئے کانگریس پارچی ہار گئے تو کس نے جیت رہا ہے موڈی جی نے جیت رہا ہے اتنا تو آپ کو سمجھ میں تو آ رہے نا بیجے پی کو جتانے کے لئے آپ کوشش کر رہے کانگریس کے ہوت کاٹنے کے لئے آپ کوشش کر رہے یہ کیا طریقہ ہے کیا جمعہ داری ہے چار پرسنٹ کا بارہ پرسنٹ وعدہ کیا کیسی آر نے دلاؤ پر ہمت ہے تو پھٹڑوں کا گلہ گلہ پکڑ کے بارہ پرسنٹ دلاؤ ہمارے مہینار کیوں کو تب آپ کو تاریف کرتے مگر ایسے گلت کاموں میں مد پڑو گلت دوستی چھوڑ دو کبھی کبھی اچانک اپنے قسمت ٹھیک نہیں ہے تو چھوڑ بھی اپنے دوست بنتے وائسہ ہی چارلے شوبراز آپ کے دوست بنے وہ دوست کو چھوڑ دو آگے ترقی کرو مائنارٹی کے مدعوں پر آپ لاننے کے لئے کوشش کرو ہو سکے تو ہم بھی مائنارٹی کے مدعوں میں ہم مدد دیں گے ادھر پردیش میں وہاں کیندر میں وہاں کن کے لئے ہم بھی وہ ترقی کے لئے ہمی بھی جمع داری اٹھیں گے